فرانس کے انٹریئر منسٹر گیرال ڈرمینن نے فرانس کے شہر لوری کے کرین موسک میں عید کے دوران چل رہے خدبے بر اپنی ناراض کی ظاہر کی ڈرمینن کا کہنا ہے کہ خدبے کے دوران ایسی باتیں کہی گئی جو فرانس کے ریپبلک کے اگنس جاتی ہے جبکہ اس امام کا جنہوں نے یہ خدبہ دیا ان کا کہنا ہے کہ خدبے میں صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی باتیں کی گئی وہاں پر لوگوں کو قرآن اور حدیث کے ورسز بتائے گئے ان کی باتوں کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا اس کے بعد ڈرمینن نے لوری کے گورنر آفس میں بات کی اور امیڈیٹلی وہاں کی امام کو ڈسمس کرنے کی بات کی اور انہوں نے یہ بھی انشور کیا کہ امام کا جو ووٹ پرمیٹ ہے اسے رینیو نہ کیا جائے مسجد کے امام اپنی بات پر قائم ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے باہر جا کر کوئی بھی بات نہیں کہی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو فرانس یا فرانس کے رپبلک کے خلاف ہو دوستو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں جب فرانس نے اسلام یا کسی مسلمان پر اپنے آواز بلند کیا ہو یا ان کے خلاف باتیں کہی ہو فرانس کو جب بھی موقع ملہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے کیسز آ چکے جب فرانس نے اسلام کے خلاف اپنا پکش رکھا اور اسلام کے خلاف اپنے اسٹیٹمنٹ کو جاری کیا دشمرانے اسلام چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو جائے وہ اسلام کو یا اسلام کے تعلیمات کو نہ تو کبھی چھٹلا سکیں گے اور نہ ہی کبھی بدل سکیں گے اور نہ ہی کبھی ختم کر سکیں گے فرانسی حکومت کو ایک شیر کے ساتھ میں اپنا پیغام ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیو رہا ہے دشمن دور زمہ ہمارا